آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے دور میں کیسے کامیابی دور میں آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہو کیا کیا مسٹیکس ہیں جو آپ نے نہیں کرنی اور کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ نے کرنی ہیں اس کے علاوہ میئرمنٹ میں آپ کیسے کیسے بھرتی ہو سکتے ہو میئرمنٹ میں کیا کیا طریقہ کار ہے اور میئرمنٹ میں آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس پہ میری آج کی ویڈیو ہے جی میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل اور اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آئیں پلیز آپ لوگ جو چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں ان کو اگر کوئی بہام ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس نمبر پہ وارس اپ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو آپ اکیڈمی میں آ سکتے ہو آپ داخلہ لے سکتے ہو آپ نے تیاری کر سکتے ہو اینی ہو بغیر ٹائم زیادہ کیے میں آتا ہوں موضوع کی طرف تو سب سے پہلے جب آپ کی میئرمنٹ ہوگی تو اس میں آپ نے جو ہے اپنی چیست جو ہے وہ پہلے ہی پھولانی نہیں ہرگز بچے پہلے ہی اپنی چیست پھولا لیتے ہیں اور اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے پہلے اس کو نارمل رکھنا ہے جیسے کہ آپ کی نارمل باڈی پوزیشن ہوتی ہے اس میں جب میئرمنٹ ہو جائے گی 33 اس کے بعد پھر آپ نے اپنی چیست کو سانس بھرنا ہے اچھی طرح سے پورا سانس بھر کے چیست کو اوپر اٹھانا ہے تو اس طرح سے آپ کی چیست پوری ہو جاتی ہے اس میں نقصان نہیں ہوتا پہلے جب آپ پہلے ہی شروع میں ہی اپنی چیست جو ہے وہ ایکسپینڈ کر کے کھڑے ہو جاتے ہو تو وہ پہلے ہی ایکسپینڈ ہو کے آپ کی تینتیس چونتیس ساڑھے چونتیس یا پینتیس ہو سکتی ہے جو اس کے بعد پھر جب پھیلاؤ ہوتا ہے ایکسپینڈ ہونے کا اس میں پھر آپ کا مارجن بہت کام رہ جاتے ہیں آپ کی چیست مزید نہیں پھولتی اور وہ ایک ہی لیول پہ رہتی ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اس کو نارمل پوزیشن میں میئر کروانا ہے اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے پہلا پوائنٹ تو بچوں چیست کو بھولانے یا ایکسپینڈ کرنے کے لیے یا اس کو اس لیول پہ لانے کے لیے آپ نے روزانہ ورزش کرنی ہے روزانہ ایکسرسائز کرنی ہے اس کا ایک شیڈیول بنا لیا ہے ایک ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے ٹائم ٹیبل بہت ضروری ہے آپ لوگ کہتے ہوگا جی ٹائم ٹیبل کیسے بنائیں اور ٹائم ٹیبل کے مطابق پھر عمل نہیں ہوتا اب اتر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے کنسسٹینسی ہر کام میں آپ نے کنسسٹینسی رکھنی ہے یعنی پوری دل جمعی سے روزانہ پریکٹس کرنی ہے پریکٹس میک سا مین پرفیکٹ تو اس میں آپ نے اپنی چیست کو روزانہ ایکسرسائز کرنی ہے اچھی ڈائیٹ لینی ہے اچھی خوراک کھانی ہے ٹائم ٹیبل ایک شیڈول بنا لینا ہے کہ میں نے صبح دنڈرنی کرنی ہے دور لگانی ہے اس کے بعد میں نے شام کو کلب جانا ہے کلب میں جا کے میں نے ایکسرسائز کرنی ہے یا میں نے گھر میں ہی ایکسرسائز کرنی ہے میرے پاس کلب جانے کی اپورچونٹی نہیں ہے تو آپ نے ڈنڈ بیٹھ کے لگانی ہے چیست کے ایکسرسائزز کرنی ہے زیادہ پوش اپس لگانے ہیں اس کے بعد پھر اپنی ڈائیٹ اسی حساب سے لینی ہے ملک شیک وغیرہ اس طرح کے چیزیں وہ سارے کی ساری میری الگ سے بھی ایک ویڈیو پڑھی ہوئی اس میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے ایکسرسائز کیسے کرنی ہے ایکسرسائز کے کیا طریقہ کار ہے اس کے ساتھ آپ ڈائیٹ کیسے لے سکتے ہو اچھا بہت سے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ سار میرا قد تھوڑا سا جھوٹا ہے تو کیا یہ بڑھ سکتا ہے تو میری عمر اتنی ہے تو فلانتو بھتر آپ کی جو عمر ہے سولہ سے لے کر پچیس سال تک اس کے درمیان میں آپ کا قد بڑھتا رہتا ہے رکتا نہیں ہے تو آپ اس کو پراپر ایکسرسائز سے ڈائیٹ سے خوراک سے انہانس کر سکتے ہو وہ ہمارے پاس ایک شیڈول ایک چیزیں پراپر بنی ہوئے ہیں ٹائم ٹیبل منہ ہوا ہے شیڈول بنا ہوا ہے اور میں نے شاید آپ کے ساتھ کسی ذکر بھی کیا تھا کسی ویڈیو میں کہ میں مارشل آرٹ میں کراٹے میں بلیک بیلٹ سیکنڈ آن بھی ہوں اور پولیس کو بھی کوچ کرتا رہا ہوں اور انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ بھی ہم نے کراٹے کے ٹورنامیٹس اٹینڈ کیے کراٹے کے کیمپس اٹینڈ کیے ہوئے ہیں کراٹے کے ساتھ ہماری ہو نو ہے ہم کوچ رہے ہیں بقیدہ بہت سے مہکموں کے تو اس لیے وہ ساری کی ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ میری اکیڈمی بھی آ سکتے ہو ایڈویشن بھی لے سکتے ہو پتر آپ کی ڈائٹ اور آپ کا جو شیڈول ہوتا ہے ایکسرسائز کا اس کے حساب سے پھر اس کے بعد جو جو ایکسرسائزیں کر کے آپ کا قد بڑھ سکتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں حمل پتا ہوتا ہے ایکسپرٹس کو پتا ہوتا ہے کوچ کو پتا ہوتا ہے کوچ جو ہوتے ہیں وہ ٹیموں کے ساتھ اسی لیے ہوتے ہیں کوئی روزانہ ان کو پتا ہوتا ہے ایکسرسائز کا باڈی کا اس کے شیڈول کا باڈی میس کے مطابق کیا چاہیے کیا شیڈول ہے ڈائٹ کا چارٹ کیا ہے اس کے پاس ایکسرسائزز کا کیا چارٹ ہے اور جو نرف سسٹم ہے پتھوں کی ایکسرسائزز ہیں مسلز کی ایکسرسائز ہیں ان سب کا ان کو پتا ہوتا ہے تو اس لیے آپ ان کے ساتھ کنسلٹ کر لیا کرو آپ کا کوئی قدشیت کا ایشو ہو تو آپ وہ بھی میرے ساتھ کلاسیز لے سکتے ہو آلنائن بھی لے سکتے ہو اور اکیڈمی میں بھی لے سکتے ہو اس کے بعد بچوں ٹائم ٹیبل کی بڑی اہمیت ہے آپ نے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لینا کہ میں نے اس ٹائم پہ میں نے سٹڈی کرنی ہے اس ٹائم پہ میں نے جو ہے وہ ایکسپلور کرنا ہے نیٹ ایکسپلور کرنا ہے اس ٹائم پہ میں نے کرنٹ ایشو اور کرنٹ افیر کو فاکس کرنا ہے اس ٹائم پہ میں نے ریٹن چیزیں لکھنی ہے اس ٹائم پہ میں نے جو ہے وہ جیوگرافی کے قویسٹنز کرنے ہے اس ٹائم پہ میں نے جو ہے وہ کرنے ہیں ہیومن رائیٹس کے میں نے سیٹ کر لینی ہے چیزیں کہ اس ٹائم پہ میں نے کرنٹ افیرز اور کرنٹ ایشیوز کو ٹچ کرنا ہے تو اس طرح سے اس ٹائم میں میں نے ایکسرسائز کرنی ہے اس سارے شیڈول میں ایکسرسائز ورزس بہت ضروری ہے آپ کی باڈی فٹ ہوگی آپ بہترین اچھے ایکسرسائز کرنے والے ہوں گے تو پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہو آپ کی باڈی بہت ضروری ہے باڈی کے اوپر کام کرنا بھی بہت ضروری ہے ریٹن کے اوپر کام کرنا ضروری ہے اس کے ساتھ باڈی کے اوپر کام کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ سب سے پہلے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ جاؤ گے گورنمنٹ جابز کے لیے تو اس میں آپ کا قد چھاتی فیزیکل میئرمنٹ لازمی ہے اس کے بعد پھر بہت سے میکموں میں رننگ دوڑ بڑی لازمی ہے جیسا کہ رینجرز میں بھی دوڑ بڑی لازمی ہے تو اس لیے آپ کو اپنی ایکسرسائز بڑھانے کے ساتھ باڈی کی استعداد جو ہے باڈی کی کپیسٹی قوت اس کو بھی بڑھانا بڑا ضروری ہے تو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ساری کی ساری فیزیکل کے متعلق ہی ہے کہ فیزیکل ریکوائرمنٹ کیا ہے اور فیزیکل ریکوائرمنٹ آپ کیسے آگے جا سکتے ہو تو اب میں آتا ہوں دوڑ کی طرف تو دوڑ میں سب سے پہلے آپ کو تین چار باتوں کا خیال رکھنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو ایکسرسائز پچھلے دو ماہ تین ماہ سے مسلسل کرنی چاہیے یعنی رننگ جو ہے وہ آپ کی سمود ہو جائے آپ کی سانس جو ہے آپ کا سٹیمنہ جو ہے وہ بہترین ہو جائے آپ کی سانس نہ ٹکڑے آپ آسانی کے ساتھ وہ رننگ کر لو اس میں آپ پیچھے نہ رہ جاؤ تو اس لیے آپ کو اس کی مشک کرنا بہت ضروری ہے پچھلے دو تین مہینوں سے اس کی ایکسرسائز ضروری ہے اس کے بعد ویورز آپ لوگوں نے اس دوڑ اس مشک کا ٹائم مقرر کرنا ہے اپنی ایک سٹاپ ووچ ساتھ لے لینا ہے اس کے مطابق ٹائم کو آپ نے بڑھاتے جانا انہانس کرتے جانا یعنی ریڈیوز کرتے جانا کہ آپ نے اتنے ٹائم میں اتنیا میں نے رننگ کر لی اتنے ٹائم میں اتنی اس کو منٹ کو نیچے آنا چاہیے آہستہ آہستہ یعنی اپنی رننگ اپنا سانس پہ کابو اور اپنا سٹیمنہ آپ نے اس قدر بنا لینا ہے کہ آپ پانچ چھے منٹ میں آسانی کے ساتھ ایک کلومیٹر کار جاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا بہت آسان ہوتا ہے اس کے بعد جو سب سے موسٹ امپورڈنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ریدم کے ساتھ بھاگنا ہے آپ نے سٹیپ کو ایک سٹیپ لینا ہے سٹیپ آہستہ 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 یعنی نہ ہی بہت زیادہ تیز آپ نے بھاگنا ہے نہ ہی بہت زیادہ سلو ایک سٹیپ رکھ کے آپ نے بھاگتے جانا ہے بھاگتے جانا ہے اس سے آپ آسانی کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہو یعنی اتدال یعنی میانہ روی یعنی ان بٹوین رہنا ہے آپ نے نہ ہی بہت زیادہ آگے بڑھنا نہ ہی بہت زیادہ پیچھے رہ جانا ہے تو اتدال جو ہے بیلس جو ہے یہی زندگی ہے اور زندگی کے ہر ہر پہلو میں بیلس آپ کے کام آتا ہے تو اس لئے آپ نے بہت زیادہ جلدی بھی نہیں کرنا بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں کرنا اتدال کے ساتھ ایک سٹیپ رکھنا ہے ایک ریدم ایک فلو میں آپ نے بھاگتے جانا ہے اس کے بعد جو اگلا مین پوائنٹ ہے بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے پنجے کے اوپر بھاگنا ہے کبھی ایڈی کے اوپر نہیں بھاگنا پنجے کے اوپر بھاگنا ہے ایڈی کے اوپر بھاگنے سے ایک تو آپ کا سلو ہو جاتا ہے ریدم آپ دوسرا یہ سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کی تھکاوٹ ہو جاتی ہے بہت تھک جاتے ہو آپ اس کا کنیکشن ایڈی کا ڈریکٹ آپ کے برین کے ساتھ ہے دماغ کے ساتھ ہے اور دماغ تا اس کی دھمک جو ہے وہ جاتی ہے آپ کی رننگ جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے آپ کا دماغ جو ہے وہ اگزاست ہوتا ہے اور فیڈ اپ ہو جاتا ہے فلو بن جائے اس میں آپ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ نہ ہی ادھر ادھر رکھنا ہے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں یہ میری بات غور سے نوٹ کر لیں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی ساتھ والا بھاگ گیا تیجی کے ساتھ تو اس کو پکڑنے کے لیے اس کو آگے نکلنے کے لیے وہ اور تیجی سے بھاگنے کو شروع کرے گا ٹھیک دو منٹ کے بعد وہ تھک کے رام سے بیٹھ ہے آپ پھر ہف جائے گا تھک جائے گا اس کا سانس اکھڑ جائے گا تو جو پہلے تیجی سے نکلا ہوا ہے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے جب آپ آہستہ آہستہ ریدم کے ساتھ بھاگتے رہو گے بھاگتے رہو گے ان کے ساتھ آپ وہ آسانی کے ساتھ ان کے پاس سے گزر جاؤ گے اور وہ تھکتے ہوئے آہستہ 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 پیچھے رہ جائیں گے تو جو تیجی سے بھاگتے ہیں ان کو بھاگنے دیں آپ نے ایک ریدم رکھنا ہے تو رینجرز کی بھرتی کے اس مرحلے میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے آسانی کے ساتھ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریٹن میں آپ نے کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے ریٹن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں میری اگلی آنے والی ویڈیو ریٹن کے متعلق ہوگی اس کو غور سے دیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ اس میں پھر میں آپ سے ملاقت کرتا ہوں تل دن تیک کر اللہ حافظ گود بائی پاکستان زندہ بات